فرنس آج کل کف ہونا بہت عام سمجھ سے آگئی ہے موشلی لوگوں کو کبھی نہ کفی کف یا بلگم بنتا ہے تو جب بھی ہمارے سریر میں کوئی چینجز ہوتے ہیں یا کسی طرح کا انفیکشن ہوتا ہے تو ہمارا سریر اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم پتہ لگائیں گے کہ کف سے کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا انفیکشن ہوا ہے اور یہ کتنا گمبیر ہے نمسکر دوستو میں ہوں برسا اور سواغت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل فیکشن میل ہندی میں تو فرنس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جو بلگم ہے وہ کسی بیماری کے کارن ہی بنتا ہے یا ہماری ناک میں جو بننے والا بلگم ہوتا ہے وہ ایکچولی ہمارے سریر کی رکشہ کرنے کے لئے ہوتا ہے جب بھی ہمارے سریر میں کسی طرح کا بدلاؤ ہوتا ہے تو ہمارے جو بلگم ہے اس میں بھی بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں اور ان کے کلر دیکھ کر ہم بیماری کا پتہ لگا سکتے ہیں ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وائٹ کلر کا جو بلگم ہوتا ہے جسے ہم سفید بلگم کہتے ہیں تو یہ سادارن سی سردی جو خام ہونے پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ بھی بلگم سے کئی ساری بیماریوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جیسے کہ ٹی بی، استما، سی او پی ڈی اور آئی ایل ڈی جیسی سمسیہیں ہو سکتی ہیں حالانکہ آئی ایل ڈی جیسے سمسیہیں مریضوں کے بلگم کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو سفید بلگم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمسیہ جرور ہے اور یہ سمسیہ آپ کے سفید بلگم انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے سریر میں کوئی نہ کوئی پرابلم یا حل کا انفیکشن شروع ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کو خانسی یا سردی ہو سکتی ہے تو وائٹ کلر کا جو بلگم ہوتا ہے اس کا ٹیکچر اکثر اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا ہے سادان سرجی جو خام ہونے پر یہ پانی رنگ کا یا کلاوڈی کلر کا نکلتا ہے اور برانکائٹس استما کے مریضوں کو بھی یہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ہوتا ہے گرین کلر کا بلگم تو ہرا بلگم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کو سیوڈیو موناز انفیکشن کے سکار ہو چکے ہیں اور ادھیک طرح جن لوگوں کی ایمنیٹی کمزور ہوتی ہیں ان کو اس طرح کا انفیکشن ہوتا ہے یہ بلگم جب دیکھنے کو ملتا ہے جب بیقتی کو کسی طرح کا انفیکشن ہو جاتا ہے عام طور پر ٹی وی خریب خراب ہو جاتی ہے تب آپ کو ہرا یا پیلے رنگ کا بلگم دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر جو لوگ لمبے سمیہ تک سموکنگ کرتے آئے ہیں ان کو بھی یہ سمسچہ دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کو بھی اگر آپ کے بلگم کا ہرا یا پیلا رنگ دکھائی دے تو آپ کو طرح ڈاکٹر سے سمپک کرنا چاہیے اور اس کی جانچ کرانی چاہیے کیونکہ بلگم کو گمبیرتا سے لینا چاہیے اور اس کے جو بھی چینجس ہو رہے ہیں ان پر آپ کو دھیان دینا چاہیے نیشٹ ہوتا ہے سائنس کی سمسچہ کے قارن سے ہونے والا بلگم تو یہ گولڈن کلر کا ہوتا ہے ادھگ گاڑا ہوتا ہے چپ چپا ہوتا ہے اور جن لوگوں کو سائنس کی پرابلم ہیں ان لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ناک میں مولڈ سپورس جیسے انفیکشن ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان لوگوں کو اسی لئے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے سردرد اور بھاریپن کی سمسچہ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ انفیکشن آپ کو ایلرگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور جب سیزن بدلتا ہے تب بھی پیلہ بلگم خانسی کے دوران پیلے رنگ کا اگر بلگم نکل رہا ہے تو نیمونیا کی قارن ہو سکتا ہے اور اس کے لئے آپ کو انٹیویٹک دوائیں لینے سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے سمپک کریں نیسٹ ہوتا ہے ریٹ کلر کا بلگم تو کبھی بھی ریٹ کلر کا بلگم خون کے ساتھ آنا کبھی بھی نورمل نہیں ہوتا ہے اس میں لال رنگ کا یا پنک کلر کا آپ کو دکھائی دے سکتا ہے اگر ایسا بلگم آ رہا ہے تو آپ کو ترنت سابدھان ہونے کی ضرورت ہے آپ کی رکت وائنیا سے جو خون نکل رہا ہے وہ کسی طرح سے آپ کی ناک کے بلگم میں مکس ہو رہا ہے یا پھر آپ کی ناک کی جو اسکن ہے وہ بہت زیادہ رف ہو یا ٹوٹی پوٹی ہو تو اس طرح کا بلگم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یا پھر آپ کو کسی گمبیر بیماری کی وجہ سے بھی ناک سے پنک کلر کا یا ریٹ کلر کا بلگم دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ کو ایسے سمٹم آ رہے ہیں تو آپ کو ترنت ڈاکٹر سے سمپک کرنا چاہیے اور اس کی جاج کروانی چاہیے نیچٹ ہوتا ہے کالے رنگ کا بلگم تو یہ عام طور پر ان لوگوں میں بنتا ہے جن کے یا تو بہت ادھیک دھوئے والی جگہ پر کام کرتے ہیں یا پھر بہت زیادہ سموک کرتے ہیں یا پھر آپ کو کسی طرح کا فنگل انفیکشن ہو گیا ہے یا آپ بہت زیادہ پولیوشن والی جگہ پر رہ رہے ہیں جس کے قانون سے آپ کو کرونک سائنس سنکرمن ہو گیا ہے تو آپ کو اس طرح کا بلگم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے لیے آپ کو بینہ سمائے کا وائل ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ بلگم کہاں بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے تو ہمارا سریر میں جو بلگم ہوتا ہے وہ ایک یئر پائپ کے دوارہ بنتا ہے جو یئر پائپ جو ہم سانس لیتے ہیں اس میں دو لنگ سے جڑا ہوتا ہے جو جا کر برونکٹس میں مل جا کر ملتے ہیں جو کی ایک لیفٹ ہوتا ہے اور ایک رائٹ ہوتا ہے تو یہ برونکٹس آنگے جا کر اور دو بھاگوں میں بڑھ جاتے ہیں اور ان میں چھوٹی چھوٹی برونکٹس میں ہوا بھر جاتی ہے چھوٹی چھوٹی گول رچنائے ہوتی ہیں اور یہی ہمارے بلگم بنتا ہے جب یہ آستما کے مریض ہوتے ہیں تو ان کی جو برونکٹس کی بالف ہوتی ہے وہ موٹی ہونے لگتی ہے اور گابلٹس سیلز کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اور یہ بلگم بنتا ہے تو بلگم کا کام کیا ہوتا ہے بلگم کا کام ہوتا ہے ہمارے سریر کو انفیکشن سے بچانے کا تو جب بھی ہمارے سریر میں کسی طرح کا انفیکشن ہوتا ہے تو جو بلگم ہوتا ہے وہ فائٹ کرتا ہے بلگم کا جو سسٹم ہے وہ ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے اور یہ ہمارے سریر کو کئی سردرائی کی سمسیوں سے بچاتا ہے ہمارے سریر میں پیندہ ہوئے بیکٹیریا کو اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے اور انہیں بہا نکالنے کا کام کرتا ہے تو جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہو تو آپ ڈاکٹر سے چیک اپ جرور کرائیں آئی ہوتھ آپ کو بھی